موسیقی بنگلہ دش کی انڈیا اوڈ کیمپین اب نیکسٹ سٹیج میں داخل ہو چکی ہے اور اس کا یہ اب لیول ٹو چل رہا ہے فرسٹ لیول کے اندر عام جو لوگ ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی اور جو سوشل میڈیا انفینسرز ہیں انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا تھا اس کے بعد اب سیکنڈ لیول پر ہمیں اس کے اندر پولیٹیکل انگل بھی نظر آ رہا ہے اور بین پی سمیت کچھ اور بھی جماعتیں ہیں جنہوں نے اس تحریک کو اون کیا ہے اس مومنٹ کو اون کیا ہے اور انہوں نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ آپ انڈین پروڈکس کا بائک آٹ کریں کیونکہ انڈیا ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرتا ہے بین پی نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ دھاکہ کا پولیس چیف ہو یا پھر ہمارے بی جی بی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ سب انڈیا ڈکٹیکٹ کرتا ہے بنگلہ دیش کو اور ان کے کہنے پر اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہیں یہ بہت بڑی الیگیشن ہے جو کہ انہوں نے لگائی اب یہ جو سیکنڈ سٹیج شروع ہوا ہے اس کے بعد انڈیا سمیت بنگلہ دیش کے اندر بھی جو رولنگ پارٹی ہے ان کی کیمپس میں کچھ پینک ہمیں نظر آ رہا ہے آپ اس سے مومنٹ پہ دھیان مت دیں اور یہ جو بائیک اوٹ کی کیمپینز ہیں اس کو آپ سیریسلی نہ لیں بلکہ انڈیا نے جو پروڈکٹس ہیں وہ خریدتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈیا کی پروڈکٹس خریدنے میں بنگلہ دیش کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے آج ایک بڑی انٹریسٹنگ بات کی ہے اب ان کے جو سٹیٹمنٹ کا پولیٹیکل اینگل ہے اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا پولیٹیکل میٹر تو چلتے رہتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے درمیان لیکن انہوں نے جو بات کی ہے اس کا ٹیکنیکل پہلو ہے اس پہ ضرور بات کریں گے پہلے انہوں نے کہا کیا یہ میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ کے ٹیکنیکل اینگل پر بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے یعنی انڈین جو گڈز ہیں ان کے بائیک آٹ کرنے سے مہنگائی بڑھے گی اور یہی بین پی چاہتی ہے کہ لوگوں کے لیے پرابلمز کریٹ ہوں وہ انڈین پرائیکل کا بائیک آٹ کریں تاکہ جو مہنگائی ہے ملک کے اندر وہ بڑھ جائے اور ان کے جو الٹرنیٹ کمیورٹیز ہیں ظاہر سے بات ہے جب انڈین پروڈکس پر بائیک آٹ ہوگا تو الٹرنیٹ کمیورٹی کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور ڈیمانڈ بڑھنے سے اس کی پرائیز بڑھے گی یہ وہ کہنا چاہتے ہیں بیسیکلی یون بی مزید کہتا ہے کہ یہ انہوں نے بات کی اب وہ جو میں نے بات کی نا کہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کا ایک پولیٹیکل انگل ہے ایک ٹیکنیکل انگل ہے اس پر میں ذرا بات کرتا ہوں کونسی سٹیٹمنٹ ہے یہ ذرا دیکھئے کہتا ہیں بی این بی والوں کو کہ you will eat onions that come from india پیاز آتے ہیں india سے آپ وہ کھاتے ہیں your leader will wear saadis from india your field level female leaders will also wear indian saadis you will eat iftar that has beef that comes from india you will go to india for medical treatment and you call for buyout of indian products these are nothing but hypocrisy the real objective of bnp is to increase the price of products by destabilizing the market in the country اب میں نے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے لیکن اس کا جو ٹیکنیکل پہلو ہے وہ کیا ہے وہ میں ذرا آپ کو بتاتا تو ان کی claims میں سچائی کتنی ہے یہ ذرا دکھاتا ہے ایسا فیل ہو رہا ہے پڑھ کے کہ پتہ نہیں کوئی بہت ہی dependent ہے بنگلہ دش انڈیا کے اوپر یہ پڑھ کے کچھ ایسا نہیں لگ رہا آپ کو یا بیف بھی ادھر سے ہا رہا ہے ساڑیاں بھی ادھر سے ہا رہی ہیں اونین بھی ادھر سے سارا کچھ ادھر سے ہا رہا ہے اور آپ بائیکوٹ کر رہے ہیں ایسا کچھ فیل کروا رہے ہیں وہ لیکن ذرا ان کو تھوڑا سا ریالیٹی دکھاتے ہیں بڑے اچھے پولیٹیشن ہیں مجھے ہوئے پولیٹیشن ہیں لیکن یہ والی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس پہ تھوڑا سا ان کو کریکٹ کرنا ضروری ہے آنین کی بات سے شروع کرتے ہیں یہ جو انہوں نے کہا دیکھیں حسن محمود صاحب یہ جو آپ نے بات کیا ہے اس میں کوئی زیادہ سچائی نہیں ہے بنگلہ آدش بیسیکلی سیلف سفیشنٹ ہے آنین کی جو پروڈکشن ہے اس میں سیلف سفیشنٹ ہے آپ کے باس طریقہ نہیں ہے طریقہ نہیں ہے میتھر ٹھیک نہیں ہے آپ کا ورنہ پروڈکشن سفیشنٹ ہوتی ہے بنگلہ آدش کے اندر ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ڈیلی سٹار کی یہ خبر دیکھ لیجئے آنین پریزز سورڈیسپیٹ سفیشنٹ سپلائی یہ گزشتہ سال کی ڈیسمبر کی خبر ہے تین چار مہینے پہلے کی اس میں آپ فگرز دیکھئے سٹیٹسٹکس دیکھئے نمبرز تو جھوٹ نہیں بولتے نا نمبرز دیکھئے کہتے ہیں لوکل آنین پروڈکشن ان دی لاس فسکلی ایر ریپڈ اپ آن جون تھرٹی ساڑھے پچیس لاکھ ٹن بنگلہ دیش کے اندر پیاز آنین اگاتا ہے بنگلہ دیش کی زمین سے ساڑھے پچیس لاکھ ٹن آنین پیدا ہوتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ کتنی ہے آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو اینیل ڈیمانڈ ہے اسی ریپورٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں اینیل ڈیمانڈ فور آنین ان بنگلہ دیش 27 سے 28 لاکھ ٹن یعنی 27 سے 28 لاکھ ٹن آپ کو چاہیے اور پروڈکشن آپ کی ہوتی ہے ساڑھے پچیس لاکھ ٹن کی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹوٹل اینیل ڈیمانڈ کا نائنٹی ون پرسنٹ آنین الریڈی بنگلہ دیش میں پروڈیوز ہو رہا ہوتا ہے یہ بہت بڑی فگر ہے نائنٹی ون پرسنٹ کتنی زیادہ صرف آپ کو آٹھ نو پرسنٹ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ کی ایسی ہوتی ہے جو کہ آپ کو میٹ کرنی ہوتی ہے یہ اتنی بڑی فگر نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ پرسنٹ اوپر نیچے ہو جائیں ایسی یہ نو پرسنٹ کی دیٹا اتنی بڑی ہے ہی نہیں اصل میں کہ کوئی سگنیفیکنٹ قسم کا پرسنٹ کی اندر گیپ پیدا ہو جائے ایسی تو ہی نہیں اچھا مزید کی بات دیکھئے نائنٹی ون پرسنٹ آپ کے ملک کے اندر جو ڈیمانڈ ہیں آپ کی ٹوٹل اس کا نائنٹی ون پرسنٹ پروڈیوس ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی عجب بات دیکھئے کہ پینتیس پرسنٹ آپ کی انیویل جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کا آپ ایمپورٹ بھی کر رہے ہوتی ہیں پینتیس تھرٹی فائی پرسنٹ یہ کیسے ہو رہا ہوتا ہے یہ دیکھئے ایٹ بیسٹ تھرٹی تو تھرٹی فائی پرسنٹ یعنی اتنا زیادہ ایمپورٹ کیوں ہو رہا ہوتا ہے اتنا زیادہ ایمپورٹ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اگر نائنٹی ون پرسنٹ ایم آپ کا پیدا ہوتا ہے تو وہ کدھر جاتا ہے آپ کی ڈیمانڈ کا نائنٹی ون پرسنٹ تو یہ تھرٹی فائی پرسنٹ پھر بعد میں کیوں ایمپورٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس سسٹم میں کچھ مسئلہ ہے کچھ گڑ بڑ ہے اس سسٹم کے اندر وہ گڑ بڑ آپ نے ٹھیک کرنی آپ گورمنٹ کے اندر ہیں دوسری بات انہوں نے ساڑھیوں والے کیے کہ یہ جو انڈیا سے ساڑھیوں ہم لوگ مگا رہے ہوتے ہیں اب اس پہ میں کیا کہوں دیکھیں ایک ملک ہے بنگلہ دیش جو کہ دنیا کا دوسرا بڑا گارمنٹ ایکسپورٹر ہے دوسرا بڑا چائنہ کے بعد بنگلہ دیش ہی سب سے بڑا گارمنٹ ایکسپورٹر ہے دنیا کا اگر دنیا کا دوسرا بڑا گارمنٹ ایکسپورٹر کپڑے ایمپورٹ کرے تو یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے اس میں کیا کہا جائے یہ درہ دیکھئے آپ ٹیکسٹیل ٹوڈے کی میں خبر دکھاتا ہوں پہلی اکتوبر دوہزار تئیس کی کہتے ہیں کہ آسو بنگلہ دیش مارکیٹ شیئر انڈی گلوبل اپیرل مارکیٹ ہیز انکریزڈ تو سیون پوائنٹ نائن پرسن اکارڈنگ تو ڈیو ٹی اوز چائنہ کے بعد بنگلہ دیش ایکسپورٹ میں یہ جو کپڑوں کی ایکسپورٹ ہے اتنا بڑیا اور بہترین کپڑا بنانے والا ملک اگر ایمپورٹ کرے کپڑا ساڑی کپڑا ہے نا تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ایسا کیوں ہے یہاں پر بھی سسٹم کا پرابلم ہے بنگلہ دیش کا پرابلم نہیں ہے اس کو بھی آپ ٹھیک کریں اگر آپ ایمپورٹ کم کر دیتے ہیں ساڑیوں کی تو آپ کا بیلنس آف ٹریڈ جو کہ ہلا ہوا آپ کی ایمپورٹ زیادہ ہے ایکسپورٹ کم ہے اس میں آپ کی گورنمنٹ خود کو ہیلپ ہوگی یہاں پر بھی آپ دیکھیں سیلف سافیشنڈ ہے بنگلہ دیش تیسری انہوں نے میٹ کی بات کی گوشت آپ افتار کے ٹائم پہ انڈیا کا کارہ ہوتا ہے انہوں نے یہ بات کی اب میں درہا آپ کو ایک پڑی انٹریسٹنگ بات بتاتا ہوں بنگلہ دیش جو ہے نا اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ میٹ پروڈیوز کر رہا ہوتا ہے تو میٹ بیسیکلی ایمپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بنگلہ دیش کو انڈیا سے نہیں ہے ضرورت یہ بی ایس ایف آلہوں کا دھندہ ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر اس طرح جو گائے بینس ہیں وہ ادھر بورڈر کے اس طرف کھشکا دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت ساری اسٹیٹس کے اندر بیف پہ بین لگا ہوا ہے تو آوارہ سڑکوں پر پھرتی رہتی ہیں گائے بین وہاں پر تو ان کی کوئی ویلیوی نہیں ہوتی تو پکڑ کے وہاں سے سمگلرز تو یہاں بیج دیتے ہیں اس بورڈر کے پاس بنگلہ دیش کے اندر وہاں تو لوگ کھاتے ہیں تو ڈیمانڈ ہے نا بہت ساری انڈین اسٹیٹس کے اندر نہیں کھا سکتے آپ کرمنل آفینس ہے وہاں کے جو ہندتوادی ایکسٹریمسٹ گورنمنٹس ہیں اسٹیٹ کی گورنمنٹس سٹار کہتا ہے کہ یہ گزشتہ سال کی خبر ہے اس میں ڈیٹا دیکھئے ڈیٹا فرام دی ڈی ایل ایس شوڑ دیکھوڑ میٹ پروڈکشن ان بنگلہ دیش سٹوڈ اٹ ایٹی سیون پوائنٹ ون زیرو لیک ٹنز ان فسکل یئر تو تھاڈن ٹنٹی تو ٹنٹی تری اگینسٹ ای ڈیمانڈ آف سیونٹی سکھ پوائنٹ زیرو ایٹ لیک ٹن میننگ دیر واز میٹ اتنا زیادہ میٹ ہے آپ کے ملک کے اندر آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بیش سکتے ہیں دوسرے ملکوں کو اتنا میٹ ہے آپ کی طرف تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی افتار کی ٹائم پر انڈیا کا میٹ کھاتے ہیں کیوں کھاتے ہیں انڈیا کا میٹ جبکہ آپ کے ملک کے اندر ہے اپنا ہے خود کا تو منگوانے کی کیا ضرورت ہے اس پر ڈالر بھرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی کیوں پہ کر رہے ہوتے ہیں ڈالر انڈیا کو پھر میٹ کے لیے آپ تو چلیں پولٹیکلی آپ جو بھی بولیں بی این پی اور آپ کا مسئلہ ہے لیکن ٹیکنیکلی اگر آپ بات دیکھیں تو آپ کو شکر کرنا چاہیے بیسیکلی اوپر والے کا کہ آپ کے ملک کے اندر آنین بھی ٹھیک تھاک ہوتا ہے آپ کے ملک کے اندر کپڑا بھی ٹھیک تھاک ہوتا ہے دنیا کے بہترین کپڑوں میں سے ایک بنگلہ دشی کپڑا ہوتا ہے ساری دنیا جانتی ہے لیکن پھر یہ ہوا ہے کہ نوجوان جو پڑے لکھے انٹرپینیور وہاں پر گزشتہ کئی سالوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اس کو کاروبار بنایا اور بینکس جو ہیں وہ ذرہی لون دینا شروع کر دیا تھا انہوں نے اس وجہ سے یہ والا جو بزنس تھا وہ فلورش ہونے لگا اور لوگوں نے اس کو ازا انڈسٹری اپنانے کی کوشش کی ہے اور اسی وجہ سے جو میٹ کی پروڈکشن ہے بنگلہ دشی کے اندر وہ بڑی ہے اوور دی لاسٹ ون ڈیک اگر آپ دیکھتے ہیں تو تو یہ تو کوئی زیادہ چیزیں آپ کے دعووں کو سپورٹ نہیں کر رہی بیسیکلی جہاں جہاں شورٹیج آپ دکھا رہے ہیں وہ انٹرنل مسئلہ ہے بیسیکلی سپلائی ڈیمانڈ کا مسئلہ نہیں ہے انٹرنل مسئلہ ہے آنینز کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا